اس پاس کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ وہ زندگی میں کیا چاہتے ہیں اور ان کا فیوچر گولڈ کیا ہے تو زیادہ لوگ اپنے دس سے بیس سال کا فلان بتائیں گے جس کے اندر ان کو بہت زیادہ پیسے چاہیے ان کو اچھا گھر چاہیے اچھی گاڑی چاہیے اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم چاہیے اچھا ویل فیر اور میڈیکل سسٹم چاہیے اور وافر مقدار میں پیسہ چاہیے کہ وہ ٹریولنگ کر سکیں کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرا فیوچر پلان کیا ہے یا کیا چیز ہے جو مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں وہ ہے اس کمپنی گروس بیکٹ کی گروس جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا سٹوڈگارڈ کے ساتھ جرمنی میں اور وہاں پر یہ ایک دکان بنائی جس کے اندر یہ فیشن اسیسریز اور کھلونے بیچتا تھا اس کا ایک دوست تھا بیکٹ جو کیمنٹ سے تھا اور وہ وہاں پر یہ سوئیاں بنا کر لوکل مارکٹ میں دیتا تھا انہوں نے آپس میں کمپنی مرچ کر لی اور بعد میں یہ کافی عرصہ اپنی پروڈکشن کچھ کرتے رہے لیکن اچھا کاروبار نہیں چلا حتیٰ کہ جنگیں شروع ہو گئی اور ان کی جو کاروبار تھا بیلڈنگ تھی بلکل ہی تباہ ہو گئی جو مشینیں تھی وہ بھی جرمنی سے رشیہ اٹھا کے لے جائی گئی کے بعد انیس سو انتیس میں نے انہوں نے دوبارہ سے آگاز کیا اور آج یہ دنیا کے اندر سات ملکوں میں ان کے پروڈکشن ہاؤزز ہیں اور نو ہزار ایمپلائیز ہیں جو ڈائریکلی ان سے سیلیری لیتے ہیں یعنی ایک شخص جو گاؤں میں پیدا ہوا اور آج اس کی وجہ سے نو ہزار لوگ ڈائریکلی اس سے سیلیری لیتے ہیں لیکن اس میں جو چیز مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان نو ہزار ایمپلائیز میں چھتیس ایمپلائیز وہ ہیں جو میمبرز ہیں گروس اور بیکٹ فیملی کے یہ بھی ہر مہینے ان سے تنخواہ لیتے ہیں اور ان کا کمپنی میں آنا ضروری نہیں ہے کام کرنا ضروری نہیں ہے یہ زیادہ لوگ یو ایسے میں رہتے ہیں تھائیلینڈ میں رہتے ہیں سنگاپور میں رہتے ہیں کچھ لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن گروس پیکٹ کمپنی ان کو ہر مہینے سیلیری دیتی ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں یا کیا چیز مجھے انسپائر کرتی ہے تو مجھے ہمیشہ سے یہ چیز بہت انسپائر کرتی ہے کہ مجھے آنے والی بہت زیادہ نسلیں یا لوگ میرے نام کو یاد رکھیں وہ کسی کاروبار کی وجہ سے ہو سکتا ہے لگیسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی میری سوچ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا میرے کسی بھی ایسے کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس میں لوگ مجھے رسپیکٹ کریں یا مجھے یاد رکھیں نورمل ہوتا یہ کہ انسان کا نام سو سال کے اندر دنیا سے غائب ہو جاتا ہے آپ جائے امیروں آپ اچھا کاروبار کرتے ہیں اور رہتے ہیں سو سالوں کے اندر آپ کو لوگ بھول جاتے ہیں آپ کو آپ کے باپ کا نام پتا ہوگا آپ کے دادا کا نام پتا ہوگا لیکن کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے دادا کے باپ کا نام کیا ہے تو زیادہ تر لوگوں کو کام انہوں نے کیا کیا وہ تو دور کی بعد نام کا بھی نہیں پتا ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جنریشنز آپ کو یاد رکھیں اور آپ کو شکر گزار رہے ہیں تو آپ کو زندگی میں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کی نسلیں جو ہیں آپ کو یاد رکھیں مجھے اس طرح کی کمپنیز اس طرح کی سوچ والے لوگ بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں کہ کیسے ایک شخص گاؤں سے اٹھ کے اپنی آنے والی کتنی نسلوں کو تبدیل کر دیتا ہے یعنی آپ ایک شخص ہے جس کے بعد کتنے خاندان ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس کا نام یاد رکھتے ہیں آج مجھے نہیں پتا کہ گروز پیکٹ کے کتنے بچے ہیں ان کا نام کیا ہے وہ کیا کام کرتے ہیں لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کے دادا پر دادا پر پر دادا کا نام گروز تھا اور اس کا نام بیکٹ تھا پتہ نہیں پوسیبل ہوگا یا نہیں لیکن میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی زندگی میں ایسا کام ضرور کروں جس کی وجہ سے آنے والے نسلیں دو سو سال تین سو سال تک میرا نام یاد رکھا جائے آپ اپنا فیوچر پلان شیئر کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو کیا چیز انسپائر کرتی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہو آپ کیا چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہوگا